بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم اور میں ہوں فیصل مقصود جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایمکی ایم کے سابق رکن قومی اسمبلی صلاح الدین شیخ صاحب موجود ہیں السلام علیکم سر جی شیخ صاحب اس وقت آپ اے ون ٹی وی سے مخاطب ہیں کیا کہنا چاہیں گے اے ون ٹی وی پاکستان کا ایک نیا چائنل آیا ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے بولنے کا موقع بھی دیا اور آپ تو سب سے پہلے ہوگارک بار کی دوان اس حوالے سے جو آپ کے ایون جو نیوز چینل جو ہے لانچ ہوئے اور مجھے امید ہے کہ یہ چینل آپ کا آنے والے وقتوں میں جو پاکستان کی جو خوشحالی پاکسترقی کے لیے ایک بہترین جو ہے اپنا کام اور اپنے کام کو انجام دے گا اور یہ ساتھ ساتھ ہے میں نے بھی کلٹن قبل جو ہے آپ کا جو مونوگرام دیکھا تھا ایون کا اور اس میں خاص طور پر میں نے پاکستان کا نقشہ بھی دیکھا گا جی سب بلکل شکریہ آمین جو تمام جو پاکستان کے ایک ایک علاقے ہیں پاکستان کی جو ہماری ترقی ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہیں پاکستان کا وہ ایک چہرہ جو کہ ہمیں صحیح معنوں میں دکھانا ہے پوری دنیا کو کہ ہم جس جگہ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس نعمتوں سے نواز ہے کہ اس نعمتوں میں وہ تمام موسم بھی ہیں وہ تمام علاقے ہیں ہمارے پاکستان کی لوگ وہ بہت اچھے ہیں جی سر میں یہاں پہ ایک سیاسی کوشٹن آپ سے کرنا چاہوں گی جس طرح سے ایمکی ایم کی جانب سے اب یہ بتایا گیا ہے کہ فاروق نسیم جو ہیں ایمکی ایم کے کوٹے سے نہیں ہے آخر سر کیا وجہات رہی کہ اتنا وقت لگا دیا گیا صرف اس بات کو بتانے میں کہ فاروق نسیم جو ہے ایمکی ایم کے کوٹے سے نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یقینا یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بلکل ہے اور شروع میں جب جس وقت ہم نے کانشن کیا تھا حکومت کے ساتھ تو اس وقت بھی یہ بات انہوں نے حکومت کی طرف سے یعنی پرائمسی کی طرف سے بھی جی کہ ہمیں تو یہ جو ہے آپ کا جو نمائند ہے وہ ہمیں چاہیے کیونکہ یہ ایک پولٹیکل ہونے کے باوجود اس کی جو ایکسپلٹیز ہے وہ ایک قانونی طور پر ہے قانون کے اندر ہے اور قانوندان ہے اور ہمیں ایسا قانوندان چاہیے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہے ہماری طرف سے یہ منسٹری جو ہماری طرف سے ہوگی ان کے لیے اور یہ منسٹری ہم ان کو دے رہے ہیں جو وزیر قانون بنیں گے ہماری طرف سے تو یہ پہلے ہی صحیح ہونے ہمیں کہہ دیا تھا اس کے بعد یہ تھا کہ جو ایلکی ایم کو جو آفر سنیتی ہیں منسٹریز کے اندر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو منسٹری دیں گے آپ نو کو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خالق مگوز جن کو اینڈ منسٹری فائیٹی بنائے تھا اس کے بعد ہی بات چیز ہوتی رہی ہے لیکن بہرحال ہم ایک بہت ٹائنگ قدر چکے ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں اور ابھی ہم گابنٹ سے جو ہے نکر کے آگے ہیں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم سن کے شہری لاپو میں کیونکہ ہم شہری نوائنگی کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا جلاکہ جس کو ہم پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی کہتے ہیں کراچی جو کی ایکنومک حق بھی ہے ہم اشارتے تھے کہ یہ ایکنومک حق جو ہے وہ چلے تاکہ پورا پاکستان چلے لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف دوجہ نہیں دی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتا ہے سب سے زیادہ جو ہے جس وقت اگر دیکھا جائے تو یہاں سے جو بھی فنٹ رید ہوتا ہے اس میں پورا سن بھی پلتا ہے اور پورا پاکستان بھی پلتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر خرچ کرنے کے لیے جب بات ہوتی ہے یہاں پر دیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے عوام کے مسائل کی بات ہوتی ہے جو کہ ان کے عوام کی جو ہے یہ بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے تھوڑا سا توجہ نہیں چاہتی جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کریپشن کا شور مچاتی نظر آئی لیکن آج وہ کیوں خود کریپشن کا نشانہ بن گئی لیکن یہ بھی بڑی بستشمیتی بستشمیتی ہے یقینا پرائیم ایسٹر پاکستان عمران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیاد اچھی ہوگی لیکن نیاد کے ساتھ ان کو اپنی ٹیم چاہیے ہوگی جو پرامپر گراؤنٹ پر کام کرنے مجھے لیکن وہ ٹیم وہی ہے جو پہلے دوسری پارٹی میں تھی چاہے وہ پاکستان نواز کے لوگوں ہو چاہے پاکستان ٹویلز پارٹی میں ہو یا پچھلے ماضی میں انہوں نے گروہ منیسٹیوں کے اپنے پاکستان اس کے لاؤہ جو ہے بیروکریسی میں وہی لوگ ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سسٹم کو صحیح کرنا ہے ہم نے وہ سسٹم جو ہے صحیح کرنے باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن باتیں کرنا بہت خانہ ہوتا ہے لیکن نکلیمنٹ کرنا جو ہے وہ خود مشکے کام ہوتا ہے دوس کے لیے وہ ٹیم ان کی ٹیم نے ان کی مدد نہیں کی اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے بہی سیاست کی جو کنٹینر میں کھڑے ہوئی کی دیا ہم نے تو کنٹینر والی سیاست کی تھی جب آپ حکومت میں ہوتا ہے تو حکومت کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لکھی چلیں ایک خوف کی کیسی ہے اس کی بے سے تمام لوگوں نے کام بن کر دیا بیروکریسنی بھی کام بن کر دیا یہاں تک کاروباری جو لوگ سے جو کسی بھی معیشت کی ریلیمنٹیوں میں انہوں نے جو ہے اپنے کام چھوڑ دیا شیخ صاحب علی محمد خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو رشوت ہے وہ بڑی ہے کریپشن مزید بڑی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ کریپشن اب مزید بڑھ گئی ہے پہلے لوگ جو رشوت لیتے تھے وہ کام لیتے تھے آپ لیکن زیادہ لے رہے ہیں اس حکومت میں کیوں ایسا یہ بڑی مزید بڑھ گئی ہے کہ کریپشن کا جو ایک انداز ہم نے کم کرنے کی گوش کی لیکن اس میں جو ہے جب ہم نے کم کی تو اس کے ریٹ بڑھ گئے یہ بلکل یہ کیے کہ وہ کریپشن کے ریٹ بڑھ گئے تو یہ تو پھر ہماری اور بھی نظام ہے کہ ایک طرف کریپشن کی وہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اگر دوسرا آدمی آپ کے سامنے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز کے ریٹ بڑھ گئے جی بلکل حکومت خود ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں بجائے کریپشن کو ختم کریں جی سر میرا دوسرا کوئیسٹن ہے آپ سے جس طرح سے ایمکی ایم کی جانب سے پیٹی آئی حکومت کے سامنے اپنے دو مطالبات رکھیں گے ہیں چاہے وہ نائن زیرو کا مطالبہ ہو یا تو پھر کراچی میں دفاتر کھولنے کے حوالے سے سر جس طرح سے ہم نے کچھ پچھلے وقتوں میں دیکھا کہ ایم کی ایم کی جانب سے بڑی بوری بند لاشیں ملتی تھی اور ایسے دفاتر تھے جس کے بعد جو مسائل تھے اس پہ قابو پایا گیا اب پھر سے ایم کی ایم کی وہی ڈیمانڈز ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیٹی آئی کی حکومت کیا وہ ڈیمانڈز مانے گی اور ان کیس کے اگر وہ آپ کی ڈیمانڈز نہیں مانتی تو نیکسٹ کیا لاہی عمل ہے ایم کی ایم کے پاس دیکھیں اس وقت یقیناً آپ کو بھی بتاؤ کہ جب ہم نے ان کے حکومت کے ساتھ ایک کوالیشن بنا تھا تو اس میں ہمارے کچھ پوائنٹ سے کچھ نکتے تھے اس کو آپ نتازمہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ایک ایگریمنٹ تھا ہمارا ریڈن ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کے بنیادوں پر ہم نے ان سے کوالیشن کیا تھا اور ان کے لئے بھرپور ساتھ دینے کا ہم نے یقینہ نکرائی دی اس کے باوجود یہ ہمیں کراچی کے اندر چودر سیٹیں ہمارے سے چھین لے گئی چوری کر دے گئی تھے ہمارا بینڈیٹ چوری کر دے گئے اس کے باوجود ہمیں کہاں کے نئے ایک حکومت نہیں آ رہی ہے اور ایک نئے عزائی کے ساتھ نئے جذوے کے ساتھ دے تو ہم نے کم پر خوز آ دے گئے اس میں ہمارا جو بنیادی ہمارے مداز میں سے اس میں مردم شماری کیتے ہیں سینسس کے بیسیکلی سینسس جو ہے اس میں تصیباً جیل پوروں کی آوازی کو کم کنا گیا اب آپ بتائیں نا کہ جب NFC award نشنل پانیس کمیشن کے award ہوگا تو وہ according to the population میتتا ہے تو اس میں ہمیں بیسی کمی ہو جائے گی جیسے اگر پرس کریں کہ یہاں پر جو بھی جو بھی دیولپرن کے کام ہوں گے اس میں بھی کمی ہو جائے گی تو جب ایک ایک دیبل کے اوپر اگر جو ہے وہ آٹھ آدمی بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں اسی آبی بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو کیسے وہ پور ہوگا وہ ہو ہی ہی سکے گا تو یہ وہ چیزیں کی ہم نے ڈسکرس کیجئے تو اس کے بعد ہمارے مشنگ پرسن سے جو کہ کافی دیلوں سے لاپنا ہے کافی مہنوں سے ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ اس کے لیے آپ جنہیں کوشش کریں اس کے لیے ہمارے اسیر جائے ساتھی تھے انہوں نے بیٹکل اس کے اوپر بہت کام بھی کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے ہمارے کافی جو ہے وہ رہا بھی ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ پاس ہمارے آفیس اس کی جذب ہوتی ہے بیسیکلی دیکھیں ہمارے ایمٹی ہم بیسیکلی گراس سوٹ لیویل کی جماعت ہے اور جو ہم جو رپریزن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مدوسر طبقے کو بڑے لیسے لوگوں کو ہم نے جو ہے کنیکٹ جو ہمارا اسٹرکچر تھا وہ اس بات پر کنیکٹ تھا لوگوں سے ہواں سے وہ ضرورت ہی پڑتی تھی جو کام محلے کے تھے محلے میں وہ یادتے تھے جو کام جو ہے علاقوں کے ہوتے علاقوں میں یادتے تھے جو شہر کی کام وہ شہر میں یادتے تھے وہ اسی کو ضرورت ہی پڑتی تھی ہر چیزا جسموز چلے تھی اب آپ نے ایک بار سوال کیا کہ یہاں پہ بوری بار دیکھیں ہم میڈی کلاس کے لوگ بڑے لکھے لوگ نے ہم جس سسٹم سے لڑھے تھے وہ سسٹم تھا دو پرسن جاگرداروں کا روڑے رہا ہے نظام کا ہم نے اس کے خاتفے کیلئے کیا تھا یہ ساری چیزیں اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ چیزیں کی جو ہمیں آپس میں مقتلی زمان بولنے واروں سے لڑوایا گیا جی رو بنجابی سے سنڈی سے پڑھوچیوں سے اور پڑھانوں سے یہ ساری ایک سادش ہوئی ہے جس کے تحت اس کو اس دماغ کو خراب کیا گیا بیسی کلی دیکھیں ہم نے ہم نے ہماری جدوجہ حبوب کی تھی ان عوام اس عوام کی تھی جو 98% بریب مدرسط طبقے کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر ہم نے جب آگی کام شنو گیا برجاب میں دیکھر اناکو میں کام شنو گیا ہم سمجھتے سے کہ جو بھی اس علاقے ہیں اس میں جو عام آدمی وہ بسرا ہے عام آدمی شاہدتی تھی یہ جو جاگردارہ طبقہ تھا یا ہمارا یہ بڑے آدمی شنو گیا یہ ہمیں آنے سے روکتا تھا انہوں نے یہ ساری وہ حرکتے کی ان کے تو آپ کو بتا ہے کہ آپس میں جو رشتہاری ہیں جی یہ تمام لوگوں کی رشتہاری ہیں بڑے بڑے جو ہمارے دو پرشنٹ کے لوگ ہیں چاہے وہ اسی بھی محکمے میں کونی محکمہ چاہے لوگا انفرسمنٹ لوگا انفرسمنٹ اجنسی سب کے ساتھ انہوں نے بڑے دکھے ان کو یہ پتا تھا کہ اسی منظرم اور اسی طاقتوازی بن چکے اور آگے جس طریقے سے ہم نے کام شروع کیا تھا ہم نے تو یہ سریا کیا ہوا تھا کہ تمام چوبوں کے اندر ہم عام آدمی کی ایک ریپیزنٹیشن وہ لکھائیں گے ایوانوں کے اندر جب کسان کی ریپیزنٹیشن ایوان کے اندر کسان کرے گا تو پرس کے مسائل ہل لوگ ہیں تو مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں انہوں کی ضرورتی انہوں کی ضرورتی بڑے دکھے لوگ اور اچھے لوگ کریم اگر آئے گی تو کام ہو سکتا یہ ہماروں کے اندر جی سر بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا جی ناظرین مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی ایم سی بی برقرفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیڑ رہے ہیں بہرون ملک سے پاکستان فری اور فالی رقم بھیجوانے کا با احتمال ذریعہ ایم سی بی برقرفتار جو دے آپ کو ملک بھر کے ایٹینز اور تیرہ سو پچاس سے زائد ایم سی بی برانچس سے رقم وصول کرنے کی سہولت ایم سی بی برقرفتار سے پھیجی گئے رقم ایم سی بی لائٹ والٹ یہ ایم سی بی آسان ریمٹنس اکاونٹ میں بھی وہ سن کریں اور اپنی زندگیاں سباریں ایم سی بی برقرفتار فورن سے فوری ایم سی بی بینک فور لائٹ